بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے گرمی کا حوالے سے بہت زبردست قسم کے ایک ٹپ بتانے جا رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے اگر آپ کی سکین کو پر اوپن پورس کا مسئلہ ہے سکین کو پر جھوڑیاں آ رہی ہیں سکین کو پر کالا بن ہے سکین ڈھل ہے ڈیمیج ہے تو یہ نوسہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اس نوسہ کے بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے گران فلاور یعنی کے بیسن اور اس کے اندر آپ نے اتنا روز وارٹر ایڈ کرنا ہے کہ ہمارا یہ بہت ہی پتلی کنسسنسی میں آجائے بہت ہی پانی ٹائپ کا ہو جائیے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے ہم نے پہلے تھوڑا سا روز وارٹر اس کے اندر ڈال کی اس کو مکس کر لینا ہے مکسنگ آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے تقریباً ایک مندہ کا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ نتنے بھی لمزیں اس کے اندر ہتم ہو جائیں اور پھر ہم نے دوبارہ اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ایسی ہی چھوڑ دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو لینا ہے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے آپ اپنے اس کو ہلانا نہیں مکس نہیں کرنا تو اس کو آپ نے نتار لینا ہے اوپر سے پانی کو اتار لینا ہے یہ سارا کا سارا پانی جو آپ نے لیلینا ہے ایسے اور یہ یہ بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اور یہ بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا چلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس سے کیا کیا چیزیں تیار کریں گے اچھا اس میں تو آپ نے ڈالنا ہے فیس واش کوئی بھی فیس واش لے لیں آپ اور یہ ہمارا فیس واش بن کے ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے فریش الوری جل آپ نے ایک بلینڈر والا بول لے لینا ہے یا پھر فریش الوری جل کو کسی بھی طریقے سے گریٹ کر لیں اگر آپ کے پاس بلینڈر نہیں ہے تو آپ فریش الوری جل کو گریٹ کر لیں اس کو ڈال لیں اور ابھی تھوڑا سا زیادہ نہیں ابھی تھوڑا سا آپ نے اس کو ڈالنا ہے جب یہ سارا اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو یہ سارا کا سارا اس کے اندر ڈال لیں اس کو مکس کر لیں بہت زبردست قسم کا ہمارا یہ سیرم کیار ہو جائے گا یہ ہمارا سیرم بن کے ریڈی ہو جکا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو اچھا یہ میں بعد میں بتاتے ہوں کہ آپ نے اس کو پلائی کس طریقے سے کرنا ہے اب ہمارے پاس یہ آ چکا ہے فیس واش اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے فیس واش کے مقدار آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کے اندر فومنگ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا لگانے کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے دونوں چیزوں میں کوئی بھی بنا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے لینا ہے اپنے ہاتھوں کے پر چیرے کے پر اس کا مساج کر لی اس طریقے سے پہلا طریقہ تو یہ ہے آپ نے مساج کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے ایسے تو جتنا بھی بیسن کا اثر ہے یا الورا جل کا اثر ہے آپ کی سکن کے اوپر آئے گا تو آپ کی سکن کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اس کو آپ نے بنا کے سٹور کر کے رکھ لینا ہے فریج میں تقریباً چار سے پانچ دن کے لیے اور روزانہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اچھے یہ جو فیس فاش ہے اس کو آپ ڈیلی بھی اپلائی کر سکنا ہے دن میں جب بھی آپ اپنا ہاتھ اور مو دوئیں تو اس مٹیریل کو لے لیں بیسن تو ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے سکین کے حوالے سے اگر اس کے ساتھ اپنے چیرے کو مل کے دھولیا کریں تو آپ کو اس کے بہت اچھے اردن ملے گا لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ طریقہ بہت زبر جاست ہے ایک سے دو منٹہ آپ نے مساج کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چیرے کو نارے پر پانے سے دھولینا ہے تو اس سے بھی آپ کو بہت اچھے فائدے ملیں گے ایک تو طریقہ یہ ہو گیا دونوں کا لگ لگ بھی اب یوز کر سکتے ہیں بہت زبردست رمڈی آپ اس کو بنا کے ضروری یوز کیجئے گا